نادین جب ڈاکٹر الہی بخش نے محمد علی جیناہ کو بتایا کہ انہیں تپ دیکھ کا مرض لاحق ہے تو جیناہ نے جواب دیا ڈاکٹر یہ تو میں بارہ برس سے جانتا ہوں میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے سغیر کی جدوجہدِ آزادی کے موقع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم اٹ میڈ نائٹ میں لکھا ہے کہ اگر اپریل انیس سو سنتالیس میں مونٹ بیٹن جوہن لال لیرو یا ماتما گاندی میں سے کسی ایک کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبائی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جیل اے پٹیل کے دفتر کی تجوری میں انتہائی فاضح سے رکھا ہوا تھا تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھرنگ کسی اور رخ پر بے رہا ہوتا یہ وہ راستہ جس سے برطانوی سیکرپ سروس بھی آشنا نہ تھی یہ راز جنا کے فیپڑوں کی ایک اکسرے فیلم تھی جس میں مالی پاکستان کے فیپڑوں پر سیبل ٹینس کی گین کے برابر دو بڑے بڑے دھمے ساف نظر آ رہے تھے ہر دھمے کے گرد ایک بالا سطح جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا کہ تب دیکھا مرز جنا کے فیپڑوں پر کس قدر جاریانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ساری طاقت جنا کے آت میں تھی اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں کبھی ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا راستے کا پتھر صرف مسٹر جنا تھے دوسرے رہنما اس قدر بے لوٹ نہیں تھے اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی احمافامت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا اس چلائی 1948 کو جنا کے یہ تمام موالجین زیارت پہنچ گئے اس سے ایک دن پہلے بابا ایک قوم کی دیکھ وال کے لیے کوچہ سے ایک تربیت یافتہ لس کو بھی زیارت بنوایا جا چکا تھا اب خدا خدا کر کے جنا کا باقیدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خموشی کے پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے واقعہ بھی ہیں ان کا یہی اسرار ہے کہ اس واقعہ کو اب بھی راز ہی رہنے بھی آ جائے یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جنا نے اپنی کتاب مئی بردر میں کلب بند کیا تھا محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا جلائی کے آواخر میں ایک روز وزیراعظم لیاقت علی خان اور چودری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کی اچانک زیارت پہنچ گئے وزیراعظم نے ڈاکٹر الہی بکش سے پوچھا کہ جناہ کی مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناہ نے بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں لیاقت علی خان نے اسرار کیا کہ وہ بطور وریزیرعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر بند ہے لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بکش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجانت کے بغیر کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے فاطمہ جناہ آگے لکھتی ہے کہ میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھے ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیرعظم اور کبینہ کے سیکٹری جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے فاطی تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دل زندہ رہوں گا چند مٹ بات انہوں نے اپنی بہن سے کہا نیچے جاؤ وزیرعظم سے کہو میں ان سے ابھی ملوں گا فاطمہ جناہ نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے صبح ملنی جئے گا مگر جناہ نے حکم دیا نہیں اسے ابھی آنے دو وہ خود آخر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ لکھتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات آدھے گھن پہ جاری رہی جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے فلوں کا جوس مانگا اور پھر چودری محمد علی کو اندر بلوا لیا جو پندرہ منٹ تک ان کے پاس رہے پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئی میں نے گوچھا کیا وہ جوس یا کافی کچھ لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں محف تھے اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا بھائی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں انہوں نے دور دے کر کہا کہ میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھالوں گی نہیں بھائی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جناہ لکھتی ہے کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو بہت خوشگوار موڈ میں پایا وہ نطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مزاق کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کاف رہی تھی جو اوپر کی منزل پر بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چودری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکر آئے اور بولے فاتح تمہیں حمد سے کام لینا چاہیے فاطمہ لکھتی ہے کہ میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بہت خوشش کی جو میری آنکھوں میں اومن آئے تھے ناظرین ہماری اس کا آنی کے بارے میں ایک کومنٹ میں روز دی لیے گا ہاں چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیلئے گا موسیقی